ہائی فرینڈ ویلکم ٹو ایم ٹی وی ٹاک ٹو فرینڈز آج آپ کے ساتھ دی ویچر سیزن ٹو اپیسوڈ فائف کو ایکسپلین کریں گے اگر آپ نے ابھی تک اپیسوڈ فائف نہیں دیکھا تو آپ میری ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بہت ہی سٹرانگ سپوائلر سننے اور دیکھنے کو مل جائیں گے فرینڈ میں آپ کو سپوائلر سے ہلٹ کرتا جنوں اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چینل کو سسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا کیونکہ جیسے میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آوں گا آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا اپیسوڈ فائف کا سٹارڈ ہوتا ہے وہیں سے جہاں میں اپیسوڈ فور کی اندنگ دیکھ لیتے ہیں بٹ یہاں پر اب ہمیں ایک نئی چیز دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں میں ایک رنگز نام کا جادوگر دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر ایک لیڈیا نام کی جادوگرنی آتی ہے جو بولتی ہے کہ تمہیں یہاں پر قید میں کافی زیادہ ٹائم ہو گئے تم نے کلنٹیا کو چیلنج کیا تھا اب کلنٹیا تو رہی نہیں بٹ تمہاری سزا تو کم ہوگی نہیں تم تو یہیں ہی سڑتے رہو گے تمہارے پاس اب ایک موقع ہے وہ بولتا ہے کہ میں سویڈ لوگ کا کتا بن کر نہیں رہوں گا تو وہ بولتی ہے بھاگنے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں آزاد ہونے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اب وہ اسے وہاں سے بھگانے کی کوشش کرتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ تم بھاگ جاؤ وہ اسے چابیاں دیتی ہے بٹ اسے بولتی ہے کہ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا اس ازادی کے بدلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا وہاں پر لیڈیا جو تھی ہے وہ سیری کو بلدان لانے کے لیے اسے بولتی ہے اب نیکس سین میں ہم پھر سے دیکھتے ہیں یسکر کو جو کہ گارہ ہوتا ہے وہاں پر ہمیں پوری کی پوری سٹوری دیکھنے کو ملے دی کیسے رنگز نے اسے دیکھا اور رنگز اس سے پیچھے کے کیسے پڑا ہوا تھا جب اپیسوڈ فور میں یینیفر اور یسکر ملے تھے تب رنگز بھی وہاں پر مجود تھا بٹ اس سے نہیں پتا تھا کہ یینیفر کون ہے اب نیکس سین میں ہم پھر سے دیکھتے ہیں ایسٹوروڈ اور گلوڈ کو جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں وہی سے ہم نیکس سین میں پھر سے دیکھ لیتے ہیں یینیفر کو جو یسکر کو ڈھونڈتے ہوئے آگے پیچھے گھوم رہی ہوتی ہے اور وہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ ایلز کو کیسے مارا جا رہا ہے نفگرڈ کی جو آرمی ہے وہ اس کے پر کیسے ظلم و زیادتی کرتے ہیں اسے نظر آتی ہے اب وہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے اب نیکس سین میں ہم پھر سے یسکر اور کنگ دیکھنے کو مل جاتے ہیں جہاں پر کنگز ہوتا ہے وہ یسکر کافی زیادہ ٹوچر کرتا ہے وہ میں نظر آ جاتا ہے اب وہاں پر وہ اسے گلوڈ کا پوچھتا ہے اسے بولتا ہے کہ گلوڈ کون ہے اور وہ مجھے کہاں ملے گا تم مجھے اس کے بارے میں بتاؤ گے اب نیکس سین میں ہم پھر سے گلوڈ اور ایسٹرڈ کو دیکھ لیتے ہیں جہاں پر گلوڈ اسے اکاشیم کے بارے میں بات کرتا ہے اور اسے بولتا ہے مجھے اکاشیم کے دروازے تک تم لے کے جاؤ تمہیں وہاں کا رستے کا پتہ ہے مجھے ٹریس نے بیٹھ تمہیں اگر رستے کا پتہ ہے تو مجھے بتاؤ تو وہ اسے بولتا ہے تم کیا مجھے بتانا چاہتے ہیں تو گلوڈ اسے بولتا ہے کہ اکاشیم کا دروازہ ٹوٹ چکا اور مجھے لگتا ہے وہاں سے کچھ راکسٹ آ رہے ہیں بٹ وہ ایسٹرٹ جو ہوتا وہ ہسنے لگ پڑتا وہ بولتا ہے یہ ایسا ہوئی نہیں سکتا ایشم کا دروازہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا تم نے پی ہوئی ہے کیا مجھے لگتا ہے تمہیں علاج کی ضرورت ہے تم یہاں سے اگر جلدی سے جلدی چلے جاؤ تو تمہارے لئے بہتر ہوگا اب گلوڈ وہاں پر ایک سر نکال کر اس کے سامنے رکھ دیتا ہے اس راکشس کا دانف کا سر نکالتا ہے اور اس کے سامنے اس کی خوپری رکھتا ہے اور وہ کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اب نیکسین میں ہم پھر سے دیکھتے ہیں ینیفر کو جو ایک ویشیا کے پاس آتی ہے اسے بولتی ہے تو میری ہلپ کرو میں تمہیں کافی زیادہ سکھے دوں گی اب وہ اسے بولتی ہے مجھے کرنا کیا ہوگا وہ بولتی ہے کہ تمہیں جا کر یسکر نام کے ایک شخص کو دیکھنا ہوگا جو کے اندر ہوگا تمہیں وہاں پر جسٹ جا کر دیکھنا ہے اور مجھے آ کر بتانا ہے اس سے زیادہ تمہیں اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے اب نیکسین میں پھر سے ہم دیکھتے ہیں گیلوٹ اور ایسٹرڈ کو جو اس رستے پر جا رہتے ہیں آشیم کے دروازے کی طرف وہ چل رہے ہوتے ہیں اب ایسٹرڈ کو اس جگہ کا پتہ ہوتا ہے اور وہ اسے گیلوٹ سے کافی زیادہ باتیں کرتا ہوں میں نظر آتا ہے اور گیلوٹ کو بولتا ہے کیا تمہیں ایسے ہی زیادہ بولتے رہتے ہیں اور وہاں پر ہمیں اب تھوڑی سی فائٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے پھر سے ہمیں سریلا اور ٹریس دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں پر سریلا اپنی ٹریننگ کو آگے بڑھاتی نظر آتی ہے وہاں پر ویسے میر بھی آ جاتا ہے وہ ٹریس کو آگے بولتا ہے کہ مجھے یہ جلدی سے جلدی کرنا ہوگا بھر ٹریس سے بولتی ہے یہ تم تب تک کام نہیں کرو گر میں ابھی تب تک اس کی اجازت تمہیں نہیں دوں گا جب تک سریلا خود اس کام کے لیے نہ مان جائے کیونکہ یہاں پر ویسے میر جو ہوتا ہے وہ سریلا سے کھون جاتا اگر آپ نے اپیسوڈ 4 دیکھا ہے اگر نہیں دیکھا تو آپ میری ویڈیو کو دیکھ لیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ ویسے میر کو کیا چاہیے سریلا سے اب نیکسین میں ہم پھر سے دیکھنا ہے ینیفر کو جو اس ویشیہ کے پاس آتی ہے اور ویشیہ اسے آ کر بتاتی ہے کہ مجھے وہاں پر کوئی بھی ایسا شخص سننے اور دیکھنے کو نہیں ملا ہے تو میرے سکھے دے دو اور وہاں سے وہ سکھے دے کر چلی جاتی ہے بٹ اسے وہ یہ بولتی ہے کہ آخری بار جہاں پر وہ تمہیں ملا تھا مجھے لگتا ہے اگر وہ شرابی ہے تو وہ تمہیں وہیں پر ہی ملے گا ینیفر کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ مجھے وہیں پر ہی ملا تھا پہلی اب وہ اس کے گھر جاتی ہے اور وہاں پر وہ اس جادو گھر کو دیکھ لیتی ہے جہاں پر وہ اسے ٹوچر کرتا ہوا نظر آتا ہے اب یہاں پر ینیفر اور رنگز یہ آپ کو فائٹ دیکھنے کو ملے گی کیسے یسکر کو وہ بچاتی ہے اور رنگز کا چیرہ جلا کر وہاں سے وہ بھاگ جاتی ہے ہم نیک سین میں ہم پھر سے دیکھتے ہیں ایسٹرڈ اور گیلوڈ کو جو وہ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ایشیم کا دروازہ گرا ہوتا ہے یہاں پر گیلوڈ اسے بولتا ہے کہ مجھے نیچے جا کر دیکھنا ہوگا یہاں پر ایسٹرڈ دیکھ کر کافی ذرا ڈر جاتا ہے وہ بولتا ہے اتنی زیادہ شکتی کسی کس کے پاس ہے یہاں پر اس ٹائم پر کس کے پاس اتنی زیادہ شکتی ہو سکتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ اتنی زیادہ شکتی ہیں کس کے پاس اور ایشیم کا دروازہ اس نے کیسے گرا دیا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا وہاں پر گیلوڈ اسے بولتا ہے چلو ٹھیک ہے نیچے چلتے ہیں وہ بولتے ہیں ہم دونوں نیچے چلیں گے اب نیکس ان میں ہم پھر سے دیکھنا ہے سریلا اور ویچر کے سردار کو جہاں پر وہ اسے بات کرتا ہے اور اسے جام کے بارے میں پوچھتا ہے کیا تم جام پی ہوگی اور اسے جام پلاتا ہے اور اسے بولتا ہے آؤ چلو مجھے میں نے تمہیں کچھ بتانا ہے تو اسے لے کر جاتا ہے اور اسے اپنی پوری ہسٹری کے بارے میں بتاتا ہے وہ اس نے کیسے ویچر بنائے اور ویچر کی جاتی کیسے ختم ہو رہی ہے اب وہی ایک ہے جو ویچر کی جاتی کو بچا سکتی ہے جو نئی ویچر بنانے میں اس کی مدد کر سکتی ہے بٹ اس کے لیے اسے سریلا کا خون چاہیے ہوتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ مجھے تمہارا خون چاہیے تھا بس تمہاری خون کی کچھ بوندیں اور ہم بہت سارے ویچر بنا سکتے ہیں وہ ہماری وچر کی جو آگے پیڑی یا وہ بڑھ سکتی ہے تو تمہیں میری ہیلپ کرنی ہوگی وہاں پر سریلا اسے بولتی ہے مجھے اس بارے میں تھوڑا سا سوچنے میں ٹائم دو اب نیکسین میں ہم پھر سے دیکھتے ہیں گیلوٹ اور ایسٹر کو جہاں پر وہ جانچ کرتے ہیں وہ نظر آتے ہیں اس زمین کی جہاں پر آشم گرا ہوتا ہے اب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آخر کار وہ منسٹر کہاں سے آتے ہیں یہ ٹوٹی جو راک کے پتر ہیں یہ جو پتر ہیں ان سے کیسے وہ آش بن جاتے ہیں اب ان کو کچھ بھی سمجھ میں وہاں پر نہیں آرہا اور کچھ بھی انہیں نہیں ملتا ہے ہم نیکسین میں ہم پھر سے دیکھتے ہیں سریلا کو جو اپنے بلیڈ کو دینے کے لیے تیار ہو جوتی ہے وہاں پر ٹریس جوتی ہے وہ اس کے بلیڈ کو اپنے جادو سے ویچر بنانے میں وہ چیز بنا دیتی ہے جس کو ویلس میر کو ضرورت ہوتی ہے جسے وہ ویچر بنا سکتا ہے ہم نیکسین میں ہم پھر سے یینیفر اور یسکر کو دیکھ لیتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں یسکر اسے بولتا ہے کہ تم نے مجھے پھر سے بچا لیا تینکیو بٹ وہ وہاں سے میں بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کیسے وہ سروائب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں فائنلی یینیفر جو ہوتی ہے انیوگار کے ہاتھ میں لگ جاتی ہے ہم نیکسین میں ہم پھر سے دیکھتے ہیں تم بھی میرے ساتھ ہی ہوگی وہاں پر اور میں تمہارے خیالوں کی دنیا میں جاؤں گی اور تمہارے عطیت میں جا کر دیکھوں گی آخر کار یہ تمہارے ساتھ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور تمہاری شکتی جو ہے وہ کتنی عدبوت ہے میں اس چیز کو دیکھوں گی اور تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اب یہاں پر سریلا جوتی ہے وہ مان جاتی ہے اب وہ اس کے عطیت میں جاتی ہے اس کے اندر جاتی ہے اس کے مند کے اندر وہ گز جاتی ہے اب ٹریس وہاں پر سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے بٹ وہاں پر کچھ گربر اسے نظر آتی ہے اب سب لوگ انہیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ٹریسوں سے بولتی ہے ہمیں یہاں سے جانا ہوگا وہ سریلا کو بولتی ہمیں یہاں سے جانا ہوگا یہاں پر کچھ غلط ہو رہا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے جو میرا جادو ہے وہ ایسے کام نہیں کرتا ہے جیسے یہ کام کر رہا ہے ہمیں لوگ نہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں ہوتی ہے آخر کار یہ مٹی یہ راک ان کے بیچ میں کیسے ہے اور یہ کیسے ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے اب نیکس میں ہم پھر سے دیکھتے ہیں ینیفر اور ٹریس کو جہاں پر وہ ایک کرن جنگل میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں وہاں پر انہیں ایک ایلز عورت دیکھنے کو مل جاتی ہے جس کو وہ دیکھتے ہی بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اب یہاں پر ٹریس سریلا سے پوچھتی ہے کیا تمہیں اسے جانتی ہے تو وہ بولتی ہے نہیں بٹ اس نے سریلا کو پکڑا ہوتا ہے جب سریلا چھوٹی بچی ہوتی ہے تب اس نے اسے پکڑا ہوتا ہے اب یہاں پر ٹریس جو ہوتی ہے وہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے اس کے زخموں کو بھرنے کی کوشش کرتی ہے بٹ وہ اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے وہ ٹریس کو پکڑ لیتی ہے اب یہاں پر وہ سریلا کو چیک چیک کر بولتی ہے سریلا مجھے بچاؤ سریلا مجھے بتاؤ پر وہ نہیں بچا پاتی ہے وہاں پر وہ گیلٹ کو زور زور سے چیک چیک کر چلاتی ہے اتنی دیر میں وہاں پر جو پتھر ہوتے ہیں وہ اٹھتے ہیں ہوا میں چلتے ہیں اور ایک جگہ پر جا کر ہوا میں اڑ کر لگ جاتے ہیں اب نیک سین میں ہم پھر سے دیکھتے ہیں سریلا اور یہ ٹریس کو جو ٹریس جو ہوتی ہے وہ کافی سارے ڈری ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ تم ہی ہمارا انت ہو تم ہی ہمیں مار ہوگی تم ہم سب کو مار ڈالوگی تم ہمارے لئے ایک قیامت ہو میں نے سب کچھ دیکھ لیا جو مجھے نہیں دیکھنا تھا اب نیک سین میں ہم پھر سے دیکھتے ہیں گیلوڈ اور ایسٹرڈ کو جہاں پر وہ ایک منسٹر بنتا ہوا دیکھ لیتے ہیں وہاں پر ایک منسٹر بنتا ہے جو کہ گیلوڈ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا اور کیا ہوا وہاں پر ایسٹرڈ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کونچ بلا رہا تھا تم مجھے بتاؤ وہ کس کی آواز تھی بٹ وہاں پر گیلوڈ اس سے نہیں بتاتا وہاں سے وہ نکل جاتا وہ بولتا ہے کہ مجھے جلدی سے یہاں سے جانا ہوگا اب یہاں پر نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں ویلس میر اور سریلا کو جو سریلا کو وچھر بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کیونکہ سریلا اسے خود بولتی ہے کہ مجھے ایک وچھر بننا ہے فرینڈ اگر آپ نے دی وچھر اینیمیٹڈ کارٹون دیکھے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ویلس میر کیسے وچھر بناتا ہے اب یہاں پر گیلوڈ آ جاتا ہے اور گیلوڈ اس کے اوپر کافی زیادہ گصہ کرتا ہوں میں نظر آتا ہے اور سریلا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم یہ سب کچھ نہیں کر سکتی ہو تم میں نہیں پتا کہ یہ سب کچھ کیا ہے تم اس چیز کو نہیں برداشت کر سکتی ہو یہاں پر سریلا جو ہوتی ہے اسے کافی زیادہ بیعث کرتی ہے بٹ اسے وچھر کسی بھی طرح سمجھا لیتا ہے اسے بولتا ہے کہ تم کمزور نہیں ہو تم اپنی کمزوری کو نہیں چھپا سکتی ہو ہم دونوں اسے مل کر لڑیں گے تمہیں اس چیز پہ گبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا جب تک ہوں میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا اب وہ اسے سمجھاتا ہے اور وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے اب نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں ایسٹرڈ کو جو اس چیز کو یہاں پر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ پرادی چٹان کیسے گر گئی اور اکاشم کا دروازہ کیسے آگے بننا بند ہو گیا یہ سب کچھ وہ نقشے کے اندر ایک دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہاں پر اسے کچھ چیز مل جاتی اور اسے بولتا ہے یہ سب کچھ ایسے کیسے ہو سکتا اور یہاں پر یہ کیوں رکھ سکتا ہے یہاں پر اسے وہ جواب نہیں ملتا اب یہاں پر ہم نیکسین میں پھر سے دیکھتے ہیں کیر کو جو سریلا کا خیال دیکھ رہا ہوتا ہے جب سریلا اسے بھاگتی ہے اور کیسے وہ آشم کا دروازہ توڑتی ہے اور ایک گیڑی سی کھائی کر دیتی ہے جہاں چیز جو ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ڈڑا ہوتا ہے وہاں پر وہ سنٹریلا پہنچ جاتا اب یہاں پر ہمیں فنگریلا اور فرنچسکا دیکھنے کو مل جاتی ہیں جو ایک دوسرے سے بات کر رہی ہوتی ہیں اب فرنچسکا جو ہوتی ہے اسے کہتی ہے کہ میں دوستی کا تمہارے طرف آت بڑھانے ہوں اور تمہیں بولنے ہوں کہ تمہارا بہت بہت تینکیو تم نے بہت ہی میری ہیلپ کی ہے تم نے ہم سب کو بوکوں کو کھانا کھلایا اور تم نے ہماری کافی زیادہ مدد کی ہے اب نیکسین میں پھر سے دیکھتے ہیں چیر کو جو سنٹریلا پہنچ جاتا ہے وہاں پر وہ کافی زیادہ اہل سے لڑتا ہوا میں نظر آتا ہے وہاں پر اتنی در میں فنگریلا آ جاتی ہے اور وہ بولتی ہے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اب نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں ینیفر کو جو ایک چیر پر بیٹھی ہوتی ہے وہاں کے نیفگر کی جو آرمی ہوتی ہے اسے بری حرکتیں کرتے ہو میں نظر آتے ہیں اب وہاں پر اسے مہارت ہندماہ کی آوازیں آدنی شروع ہو جاتی ہیں جو اسے بولتی ہے منتر پر ہو اور میں تمہیں بچا لوں گی اگر تم بچنا چاہتی ہے تو منتر پر ہو اب وہاں پر وہ منتر پرتے ہوئے نظر آتی ہے اور وہاں سے وہ غائب ہو جاتی ہے اور سیدھا مہارت ہندماہ کے پاس پہنچ جاتی ہے اور وہاں پر وہ اسے بولتی ہے تمہیں میرے لیے کام کرنا ہوگا تم اپنی نئتی حاصل کر سکتی ہو تم اپنی شکتیں دوبارہ سے حاصل کر سکتی ہو جیسے کہ فنجرئیلا اور فرنچسکا نے حاصل کر دی میری بات مان کر وہ آئی دیکھو کاؤں پر ہیں اور تم کاؤں پر ہو تمہارے پاس ابھی بھی تمہاری شکتیں نہیں ہیں تمہیں میرا ایک کام کرنا تو وہ بولتی ہے ٹھیک ہے میں تمہارا کام کروں گی میری یہ کوئی شرط ہے وہ بولتی ہے ٹھیک ہے وہ تمہیں واپس مل جائیں گی اب یہیں پر یہ اپیسوڈ کی اینڈنگ ہو جاتی ہے اب نیکس اپیسوڈ بھی ہمیں کیا دیکھنے کو چیز ملتی ہے وہ آپ کو میں نیکس اپیسوڈ کے نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ جیسے میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آنگا آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ٹیک کیر بائی